مولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے اور پانچ اگز دو ہزار انیس کیس سے اگزام کو جائز اور قانون کے این مطابق قرار دیتے ہوئے اسے بھارت کا اٹو بڑا فیصلہ آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے اور ظاہری بات ہے اس فیصلے نے ویلیڈیٹ کیا ہے آرٹیکل تری سیونٹی کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے اور اس میں انڈیا کی پارلیمنٹ کی جیت ہے اور موڈی سرکار کی جیت بھی کہی جا رہی ہے انڈیا کا سلچہرہ یہ ہے ان کی سو کالڈ بہت بڑی جمہوریت ہے یا پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتی نہیں ہمارا شائننگ انڈیا ہے اور سیکلر بھارت نریندرہ موڈی اوریڈی بڑے پاپولر ہے ابھی انہوں نے تین الیکشن جیتے ہیں انہوں نے مانیپور جیتے ہیں انہوں نے ہیدر آباد راجستان میں جیتے ہیں اس کے بعد چھتیس گڑ میں جیتے ہیں مدیہ پردیش میں جیتے ہیں اور پرائم منسٹر نریندر موڈی جی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں اس قسم کے چینجز کر سکتے ہیں یا تری سیونٹی کو ہٹا سکتے ہیں یہ فیصلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمہوریت کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس فیصلے کو جو کہ پارلیمنٹ نے کیا تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے یہ ایک ایسا ورڈک تھا جس کا انتظار تھا بہت دنوں سے ہلو فین آپ سبی کا سوالت ہے نیوز فلیس سینٹرل چینل پر تو دوستو آئیے جمہوریت کشمیر میں آرٹیکل تیر سو سکتر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان میں کھلولی مچ گئی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جائر اور سمبیدھان سمت بتایا ہے پھر اس عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلے کے بعد پاکستانی ویدیس منترالے دوستو آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے اور زہری بات ہے اس فیصلے نے ویالیڈیٹ کیا ہے پرائم میسٹر موڈی کے اس پولیٹیکل ایکٹ جو کنون نے اس وقت انڈین جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ابروگیٹ کیا تھا آرٹیکل 370 کانسٹیشن سے اور انڈین سپریم کورٹ جو ہے انہوں کی یونینیمس ورڈیکٹ انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سپیشل سٹیٹس تھا جو کشمیر کا that was temporary اور یہ بھی کہا گیا ہے انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کشمیر کے اندر تیس سپٹمبر تک الیکشن کروائے جائیں so it means کہ الیکشن وہاں پہ ہوں گے جنرل الیکشن تو زاری بات ہے ہونے والے ہیں جو سینٹر کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے آپ کو یاد ہوگا اگست 2019 میں بی جے پی نے جو انڈین اکوپائٹ کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ ریوک کر لیا تھا اور ریپیل کر لیا گیا تھا 370 جو کانسٹیشن کو اور 35A کو جس کا بسیقلی جو بھی ہے تو دیٹرمن کہ ہوا دے پرمننٹ ریزیدنس آف دے کشمیری نرندرہ موڈی اورڈی بڑے پاپولر ہیں ابھی انہوں نے تین الیکشن جیتے ہیں انہوں نے مانیپور جیتے ہیں انہوں نے ہیدراباد راجستان میں جیتے ہیں اس کے بعد چھتیسگڑ میں جیتے ہیں مدیہ پردیش میں جیتے ہیں لیکن جو الیکشن ہوتا ہے یاد رکھیں اس میں آپ کو بہت کیر فل رہنا پڑتا ہے انہوں نے انڈیا جو ہے کن چیزوں پر دیکھنا ہے اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کی اندر الیکشن ہونے والے ہیں ایٹ سیم ٹائم جو اگلے چار چھے ماہ کے اندر جب یہ الیکشن ہوں گے تو ذاری بات ہے کشمیر کی بات ہوگی انڈیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بات کریں گی پٹیکلرلی جو رولنگ پارٹی ہے باقی جنتہ پارٹی وہ بات کریں گی اس کے اوپر دیکھیں نرندرہ موڈی نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا اور ہم جو ہے وہیسے کر دیں گے تو وہ ذاری بات ہے اس کا بہت سارا ایڈوانٹیج لیں گے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز اس میں ایک سوٹ آف جسے کہتے ہیں نا جوڈیشری نے فیصلہ تو کر لی ہے اس پہ اور یہ سارا وہ انہیں دے دیا فیصلہ لیکن اس فیصلے کے بعد نرندرہ موڈی سیاسی طور پر اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں بڑا ورڈکٹ آیا ہے جس کا انتظار تھا انڈیا کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آرٹیکل 370 کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے اور اس میں انڈیا کی پارلیمنٹ کی جیت ہے اور موڈی سرکار کی جیت بھی کہی جا رہی ہے یہ ایک ایسا ورڈکٹ تھا جس کا انتظار تھا بہت دنوں سے اور اس کے اوپر آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس ورڈکٹ کا بہت دنوں سے انتظار تھا اور دیکھا جا رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا اس فیصلے میں جو ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا یا اس کے خلاف فیصلہ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ آتا تو اس کے بہت سے ریپرکشنز تھے بہت ساری سرکمسٹینسز ہمیں آگے دیکھنے کو ملتے اور اگر حق میں جیسا کہ فیور میں فیصلہ آیا ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمو اینڈ کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس فیصلے کو جو کہ پارلیمنٹ نے کیا تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے اب اس میں جو جت صاحب ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے وہ قانونی نکات بیان کیے ہیں ہم اس میں اتنا زیادہ نہیں گھسنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم کچھ پوائنٹس تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں اور وہ پوائنٹس رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت انڈیا کے پرائیمنسٹر نریندر مودی صاحب ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آ چکی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور پرائیمنسٹر نریندر مودی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ today's supreme court verdict on the abrogation of article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the parliament of india on 5th august 2019 it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in jammu and kashmir and ladakh the court in the profound wisdom has fortified the very essence of unity that we as indians hold dear and cherish cherish above else آج جی ایک فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے حساب سے بھارت کی supreme court نے یہ کہا ہے کہ جو article 370 ہٹایا گیا تھا بی جے پی کی گورنمنٹ یا پھر پرائیمنسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ فیصلہ درست ہے اور as a prime minister نریندر مودی جی کو یہ right ہے کہ وہ کشمیر میں اس قسم کے changes کر سکتے ہیں یا 370 کو ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان زہر انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ بھی یقیناً ہنگامہ ہوگا لیکن یہ کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی صبح سے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کمنٹس کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کئی ایکسپرٹس یعنی ڈیفینس ایکسپرٹ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور مسلسل نیگٹیو وائبز جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں